موسیقی برگیڈیر امتیاز باللہ آپ نے نام تو سنا ہوگا اور ہمارے رہنما ہمارے لیڈر کامرنڈ نظیر عباسی شہید کے قتل کا الزام بھی ان کے سر اور کئی سیاسی ورکر جو ہیں ان کو انہوں نے یا تو قید میں رکھا یا لا پتہ کیے رکھا ایک تو اس معاملے پر بات کریں گے کہ سا کیا ہے برگیڈیر امتیاز باللہ کے ساتھ ہوا کیا ہے اور دوسرا ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے گیارہ سال کی ایک چھوٹا سا کام لیکن اس میں پاکستان کو ملین آف دولرز کی جو ہے پاکستان میں انویسمنٹ آنی ہے یا پاکستان کما سکتا ہے لیکن گیارہ سال لگ گئے ایک چھوٹے سے کام میں لیکن ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوا اس کی میں کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر فوجی عدالتوں کا مقدمہ آج سپریم کورٹ میں لگنا ہے اور پھر اس کے علاوہ ایک اور معاملہ عدالتوں میں جو ہے وہ ہے سنیتات کاؤنسل کی نشستوں کا معاملہ پتہ نہیں سنیتات کاؤنسل ہے پی ٹی آئی یہ خود وہ کنفیوز ہے ہم نہیں وہ خود ہی کنفیوز ہیں یعنی وہ عمران خان صاحب کاشف آباسی کو کہتے ہیں نا کاشف تم کو کنفیوز کر رہے ہو تو وہ خود ہی عدالتوں کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں خود بھی کنفیوز کر رہے ہیں کہ وہ ہیں کیا سنیتات کاؤنسل ہیں یا تحریک انصاف ہیں تو اپنے آرگومنٹس کے ذریعے ہی اپنا کیس خراب کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال اس پر بھی بات کریں گے لیکن زیادہ معاملہ فوجی عدالتوں کا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کور کمانڈر کانفر کانفرنس فارمیشن کمانڈر کانفرنس حکومت کا کیچیخ و پکار اور پھر عدلیہ اور فوج کے درمیان اچھی خاصی مہازارائی اور نومی کے مقدمات کے اوپرے سوال کہ ان کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں ایک ایک انٹی ٹیررزم کورٹ وہ فیصلے کیوں نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں جو اپیل پڑی ہوئی ہے اس اپیل کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ہے ابھی تک تو آج اس اپیل پر سمات ہوگی لیکن میں آغاز برگر امتیاز بلہ سے کرنے سے پہلے ایک بڑی کہانی ہے آپ یہ سکرین پر دیکھ لیں یہ آپ کے دو صفات پر مبنی ایک لیٹر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گی یہ لیٹر جو ہے یہ لکھا جا رہا ہے جناب سندھ اپنا لائیو سٹاک اینڈ فیشر ڈیپارٹمنٹ کے سیکریٹری کو اور یہ لکھتے ہیں اسسسٹنٹ چیف جو ہے اور مدہ جو ہے فش ہاربر کا ہے ہوا یہ تھا کہ یورپین یونین نے پاکستان کو یہ کہا تھا کہ جی آپ کی جو یہ فش ہاربر کے اوپر جو ماحول ہے انہائجینک قسم کا ماحول ہے عجیب و غریب قسم کی گندگی غلازت پہلی ہوئی ہے تو بھئی ہمیں تو آپ یہ سی فوڈ نہ بھیجیں ہمیں مچھلی جھینگا ہمیں نہیں چاہیے بھئی بہت گند ہے اس کو صاف سترا کریں حکومت سندھ نے پھر یہ دوہزار تیرہ میں اس کو فش ہاربر کو ریہیبیلیٹیٹ کرنے کا ایک ٹھیکہ دیا تھا ٹھیکہ جناب بھائی لوگوں کے منظور نظر آمیر شدیقی صاحب اور آمیر پاکستانی کو دیا گیا ایک عرب ترتالیس کروڑ کا ٹھیکہ اور اب وہ پہنچا ہے تین عرب پر دوہزار تیرہ سے اب تک مکمل نہیں ہوا تین گناہ قیمت بڑھ گئی ایک عرب ترتالیس کروڑ سے تین عرب پینتیس کروڑ تک ہمارا حال کیا ہے ہم ایک ایک ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑتے ہیں ہمارے وزیراعظم جو ہیں وہ بربلا کہتے ہیں قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کر کہ بجٹ ہمیں آئی ایم ایف نے بنوا کے دی ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ جناب فش ہاربر کا وہاں سے ہمیں ہم یورپین یونین نے بند کر دی سی فوڈ ہمارے ہاں سے جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ نے بند کر دی اب ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے گیارہ سال سے ایکسپورٹ بند ہے ٹھیکہ جو ہے وہ ایک عرب ترتالیس کروڑ سے بڑھ کے تین عرب پینتیس کروڑ تک بڑھ گیا ہوا ہے اور وہ ہر سال ریوائز کرتے جاتے ہیں اور پھر ہمارے بابو ہماری حکومت کیونکہ یہ سندھ حکومت کا میٹر ہے تو وہ خاموش بیٹھے ہوئے میں نے ذرا بمبو شمبو مارے کچھ تو وہ سندھ حکومت کے لوگ کے رہے ہیں وہ جی وہ تو طاقتور لوگوں کے ہیں ٹھیکہ منسوک کر دے جرمانہ ڈالے ایکسپورٹ بند ہے کام ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہو رہا تو اس پر یہ اپنا خط جو لیٹر لکھا گیا یہ مارچ چھ مارچ دوہزار چوبیس کا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہوا کیا ہے گیارہ سال کے باوجود مکمل نہیں ہوا کام اور اچھا اس میں جو ہے وہ لاغت جو میں نے بتا دی کس طرح بڑھی ہے اس میں بننا تھا فولادی پل بننے تھے جیٹیاں بننی تھیں جو تہرتی ہیں سمندر کے سطح پر سی سی ٹی وی کیمرے لگنے تھے صاف سترے کچھ واش رومز بننے تھے سی وریج کا کچھ بہتر سسٹم بننا تھا الیکٹر کا کچھ کام ہونا تھا یعنی جو فولادی پلے ہیں اس کی اصل لاغت جو ہے دو سو فیصد بڑھ گئی ہے اور کچھ کوئی بھی مطلب کوئی کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیکے دار کو پندرہ ماہ کے اندر اندر یہ کام ہونا تھا کیارہ سال لگ گئے پھر ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا حال یہ ایسے کیوں ہوا ہے اور وہ ٹھیکے دار اس کے خلاف پہلے کئی محکموں نے شکایات کی ہوئی ہیں لیکن وہ کہیں سے پرچی لے کر آ کر ٹھیکی لے کر چلے جاتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دپارٹمنٹ کے جو سیکریٹری ہیں ایفیشریز کے وہ سائم مراد علی شاہ صاحب جو سی ایم ایس سندھ کے وہ ان کے قریبی عزیز ہیں رشتے دار ہیں اجاز شاہ صاحب اور وزیر علیہ السلام زرداری صاحب ہیں اب میں الزام کسی پر نہیں لگا رہا یا تو ملے ہوئے ٹھیکے دار سے یا نالائکی اور نائلی اور کوئی ریزن نہیں ہے یا تو یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے یا جو طاقتور ہیں ان کے سامنے کہیں جا کر کہ بھائی دیکھیں یہ کتنا ایک ایک ڈالر کی ہم مہتاج ہیں مطلب ملینس آف ڈالرز کی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ یورپین یونین کو سی فوڈ ملین آف ڈالرز کی یہ مطلب گیارہ سال سے بند ہے اور صورتحالی ہے یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ یہ یاد اس لیے کیونکہ میرے پاس چیزیں تھی جب میں گیا تھا کراچی تو کافی ساری چیزیں مجھے ملی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ مختلف وقعات میں سامنے رکھوں گا لیکن کل کیونکہ وزیراعظم صاحب امرجنسی میں پہنچے ہوئے تھے کراچی کپی ٹی کراچی پورٹ ٹرسٹ پھر وہ چائنہ کے ساتھ کچھ انہوں نے وہاں پر جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کی باتیں کی اس کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کو وہاں پر کراچی پورٹ پر اور عالم یہ ہے کہ جہاں سے ہم بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں وہ ہمیں ایک صرف اور صرف ایک ٹھیکے دار کو اور وہ ٹھیکے دار پتہ نہیں کس کس کو کہاں کام آل پہنچ جاتا ہے پتہ نہیں تو بہرحال اس پر ڈیٹیل میں کسی اور ٹائم میں اس پر مزید کام کر رہا ہوں تو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا امداد سومرو ایک تو میں ہوں نا ایک امداد سومرو دی نیوز میں ہوتے ہیں جنگ میں ہوتے ہیں انہوں نے اس پر کافی سارا کام کیا میں نے ان سے بھی رینوائی لی ہے اور یہ سٹوری دی نیوز اور جنگ میں میرا خیال ہے پبلک پبلش بھی ہو چکی ہوئی ہے لیکن میرے سامنے جب آئی تو میں اس لیے مجھے یہ ذہن میں ہے کہ یار یہ وسیر عظم صاحب تو وہاں کیا کریں گے جا کر اگر یہ حال ہوگا کہ بھئی کام ہی وقت پر مکمل نہیں ہوگا اور ایورپین یونین کے ساتھ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بند ہوگی صرف اس وجہ سے کہ جو کام ہم نے پندرہ ماہ میں کرنا تھا وہ کام ہم تین گناہ لاغت برادری شاہ صاحب زرداری صاحب بلال بڑو زرداری صاحب ذرا ایک نظر ادھر بھی ادھر بھی تو دیکھیں چل کے آ رہا ہے اچھا جی اب میں آتا ہوں برگیڈیر امجاز بلا پر کل میں اور عمران شفقت صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک ویڈیو فاروق فیصل خان صاحب سینئر جنرلس نے اسلام آباد کی انہوں نے ایک ویڈیو اپنے ٹویٹر پر شیئر کی تھی پھر اس کے بعد اس میں آواز نہیں تھی پھر ہم نے اس کو سرچ کرنا شروع کر دیا فاروق فیصل صاحب نے بتایا کہ یہ فیلان جگہ سے فیلان شخص نے کی تھی ویڈیو پبلک اور انہوں نے وہاں سے دیکھی ہے پھر میں نے وہ دیکھا جو اصل سورس تا جنہوں نے یہ ویڈیو لگائی ہے میں پھر اس کے وہاں چلا گیا اور وہ صاحب جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسرار راجپوت صاحب میرا خیال ہے ان کا نام ہے کیونکہ جن کا اسرار احمدیار راجپوت صاحب ہے انہوں نے یہ ویڈیو دو ویڈیوز ہیں ایک اسٹے آرڈر ہے ایک اپلیکیشن ہے اور ویڈیو میں ایک شخص بالکل تیلی سا اور ایک وقت میں وہ فراؤن کی زبان بولتا تھا برگیر انتیاز پر اللہ ایم آر ڈی میں یہ اپنا رہے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر رہے ہیں آئی بی کے ڈی جی رہے ہیں اور خاص طور پر ایم آر ڈی جب جاولک کے دور میں جب مجید کی بالی کی تحریک چلتی تھی تو یہ بطلب انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا بھائی لوگوں کو اٹھا کے مار دینا قومن نظیر آباد شہید کو انہوں نے اٹھایا تھا اور پھر ایک دن ایدھی والوں نے اس کو کہیں سے بلاش ملی نامعلوم اور انہیں سخی حسن قبرستان میں اس کی تدفین کر لی تھی تو اس کے متعلق ایدھی کے جو جن لوگوں نے ان کو تدفین کی تھی اور کفن دفن دیا تھا وہ بتا رہے تھے کہ پورا جسم زخموں سے چور تھا چھلنی ہوا ہوا تھا برف کی سلوں پر لٹایا جاتا تھا اور پھر شیشے کے اوپر برف کی سلیں شیشے کے اوپر یہ اس طرح کا ٹارچر دیا کرتے تھے جمہوریت کی بات کرنے والے انسانی حقوق کی بات کرنے والے محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کے دور میں کامرہ نظیر آباسی کی جو بیوہ حمیدہ گانگرو صاحبہ ان کی مدیت میں پھر ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درجوئی تھی یہ سزای آفتہ بھی کیا ہے نیب شہب سے لیکن فراؤن ہوا کرتے تھے یہ جمہوریت کے دشمن اگر ہم کہے نا کچھ لوگ جو اداروں کے اندر تو ان میں ٹاپ آف دی لسٹ یہ لوگ ہوگئے یہ ہوگئے وہ آپریشن میڈنیٹ جیکل والے ہوگئے مطلب یہ وہ لوگ جو زیاد کی باقیات جو جمہوریت دشمن لوگ تھے ویڈیو میں مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ کیا کریں جو عبرتناک عبرت ہی حاصل کر سکتا نا بندہ وہ جو اسرار صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جن کا گھر ہے ایف ٹین میں پوشیری ہے اسلام آباد کا گلی نمبر دس میں اور وہاں پر رات گئے کچھ پولیس والے اور کچھ لوگ آئے ان کے بیٹے کی اور ان کی بیٹی کے آپس میں چل رہے ہیں اسی گھر کے اوپر تنازحہ چل رہا ہے تو جو باتیں سنائی دے رہی ہیں ویڈیو میں وہ یہ کہ اوپر والا پورشن شاید بیٹی کے پاس ہے تو بیٹا پولیس کو لے کر آ گیا باب اور باب جو ہے بیٹی کے یعنی امتیاز باللہ صاحب جو ہے وہ اپنی بیٹی کی سائٹ پر ہے بیٹا پولیس کو لے کر آ گیا اور کہتا ہے پولیس والے کو ارس کیوں نہیں ڈالتے گے گرفتار کیوں نہیں کرتے اور برگیڈر صاحب جو کسی زمانے میں نہ آئین کو مانتے تھے نہ کانون کو مانتے جو پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں یہ آرڈر دیکھاؤ کس کانون کے تحت آئے ہو تو مطلب جو عمران شفقت نے ایک بڑا کمال جملہ کا کہ جس اولاد کے لیے اس نے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا تھا وہ اولاد جو ہے آج دولت کے لیے اسی دولت کے لیے جو اس نے اولاد کے لیے کمائی تھی اسی دولت کے لیے باب کو پولیس کے آتوں گرفتار کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی بھی حساب نہیں چھوڑتا وقت دکھاتا ہے کہ بھائی تو کسی مجھے کہا کسی نے کہ آج بھی وہی ہو رہا ہے میں نے کہا آج اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو جو غلط کر رہے ہیں ان کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیوں بغیر حساب کتاب کے وہ کہا بات حمل بلکل عمران خان پڑے ہوئے نا جیل میں کہتے تھے فراون کے لہجے میں کہ میں ان کے جا کر ائر کنڈیشن نکلواؤں گا میں ان کے ٹی وی نکلواؤں گا میں ان کا گھر کا کھانا بند کرواؤں گا آج خود کہہ رہے ہیں مجھے سہولتیں نہیں ہیں اور آج ان کے بحاف پر عزر صدیق صاحب جو ہیں وہ چٹھیاں لکھ رہے ہیں صدر زرداری کو اور وزیراعظم شہبائی شریف صاحب کو تو یہ تو ہوتا ہے بھائی اچھا جی اب جو مقدمات کا معاملہ ہے کیونکہ عدالتوں میں سیاسی مقدمات افران صاحب خٹک صاحب نے دو تین دن پہلے کمال ٹوئٹ کیا تھا اور سی او ڈی کے مطابق بھی تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو سارے ساری عدالتیں خاص طور پر ہائر کورٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہو وہ ساری کی ساری پولٹیکل اور آئینی مقدمات میں پھسی ہوئی ہے تو اس کے لیے ایک آئینی عدالت مجمیسہ کی جمہوریت کے تحت بننی تھی کونسٹویشنل کورٹ وہ معاملات دیکھیں فوجی عدالت بننی آئین کے تحت ہے کہ نہیں وہ دیکھیں یہاں پر اپیکس کورٹ ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں عام سائلین کے مقدمات آئیں لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ہمارے جج صاحب سن رہے ہیں کہ فوجی عدالت نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہمارے جج صاحب نے سننا ہے کہ جناب یہ جو اپنا سپریم کورٹ نے سننا ہے کہ یہ سنیتات کانسل کسیٹے بنتی ہے نہیں بنتی مزاق لگا ہوا ہے نا مزاق انہیں سنس کیا کونسٹویشنل کورٹ بناو بنا ہے پارلیمنٹ کہ یار کم از کم جو عام سائلین جو تھرپارگر سے اٹھ کے سپریم کورٹ جاتا ہے جو رہیمیار خان سے اٹھ کے آتا ہے جو اپنا کے پی کے آخری علاقے سے اٹھ کر آتا ہے جو بلوچستان سے آتا ہے اپنا چمن سے وہ بیچارے کا کیا قصور ہے وہ سیاسی مقدمات سننے تو نہیں آتا نا سارے جج تو ادھر اکیوپائیڈ ہے اور پھر وہ بڑھتی جا رہی ہے وہ تہہ جو ہے فائلوں کی تو بہرحال آج آٹھ جولائی کو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے کیونکہ فوجی عدالتوں میں سیویلین کا ٹرائل شروع ہوا تھا اور پھر اس کو قلضم قرار دیا گیا تھا سپریم کورٹ میں پھر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی ہے انٹراکورٹ اپیل ہے اور چیف جسس صاحب کی سربراہی میں جسس عمیر الدین خان کی سربراہی میں ساتھ رکری لارجر بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے اور آج اس کی سماعت ہوگی کیونکہ اب معاملات بہت زیادہ سیریس سٹیج میں جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں عمران خان صاحب کو جو سپورٹ سسٹم کے اندر سے تھی نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے میں نے کل بھی ایک ویلوگ کیا تھا نا کہ ججوں کا معاملہ تو ججوں کا اور کوئی اور معاملہ ہوگا نا لیکن وہ جج ہیں جن سے عمران خان صاحب کو توقع تھی کہ یہ جج ایکٹیو ہوئے ہیں تو مجھے کوئی نہ میں باہر آ جاؤں گا تو ان ججوں کے خلاف تو اپنے ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ بیچارے خود کو بچائیں گے عمران خان کو بچائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاملات ٹھیک ہیں غلط ہیں لیکن معاملات آ رہے ہیں ان کے سامنے تو خود کو بچائیں گے عمران خان صاحب کو بچائیں گے تو بہرحال تو پھر اب معاملات کیونکہ چیخ و پکار بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ بھئی آخر کار نو مہی والوں کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا اور میرے جیسے یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی نو مہی میں جتنے لوگ گرفتار ہیں اگر سزایا آفتہ ہیں مجرم ہیں جلد فیصلے کریں سزایا دیں اور اگر بے گناہ ہیں تو جلد ان کو ریا کریں چلیں دو سال کے بعد کوئی مجرم بھی ثابت ہو گیا تو اس کے تو کٹ جائے گا نا وہ دو سال سزا میں سے لیکن جو بے گناہ ہوں گے وہ بیچارے دو سال کس جرم میں جیل میں رہے ان کے دو سال کون واپس کرے گا تو بہرحال جنتہ ہی امپورٹنٹ کیس ہے یہ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر فوجی عدالتوں عدالتیں بحال ہو گئیں تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجی جا سکتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ